مسجد نبوی دنیا کی سب سے بڑی مساجد میں سے ایک ہے اور اسلام کا تیسرا مقدس ترین مقام ہے مکہ مکرمہ میں مسجد حرام مسلمانوں کے لیے مقدس ترین مقام ہے جبکہ بیت المقدس میں مسجد اقصہ اسلام کا تیسرا مقدس مقام ہے مسجد نبوی سعودی عرب کے شہر مدینہ منورہ میں واقعہ ہے تاریخ میں مسجد نبوی میں کئی بار توسیخ کی گئی ہے جن میں خلفہ راشدین خلافت امویہ خلافت عباسیہ آخر کا سعودی ریاست کے دور میں توسیخ ہوئی سعودی دور میں اس کی سب سے بڑی توسیخ انیس سو چرانوے میں ہوئی تھا مسجد نبوی جزیرہ نمہ عرب میں پہلی جگہ ہے جسے انیس سو نو میں برکی چراغوں کے استعمال سے روشن کیا گیا تھا عمر بن عبدالعزید کی طرف سے اکانوے ہجری میں توسیخ کے بعد حجرہ نبوی کو مسجد میں شامل کیا گیا جو اس وقت پیغمبر کے حجرے کے نام سے جانا جاتا ہے جو مسجد کے جنوب مشرق کونے میں واقعہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبقر صدیق اور عمر بن خطاب کو دفن کیا گیا تھا اور اس پر گمد خضرہ بنائے گیا تھا یہ مسجد نبوی کے سب سے نمائن نشانیوں میں سے ایک ہے مسجد نبوی نے سیاسی اور سماجی زندگی میں ایک اہم کردار ادا کیا کیونکہ یہ ایک سماجی مرکز عدالت اور مذہبی درستگاہ کے طور پر کام کرتی تھی مسجد نبوی مدینہ منورہ کے مرکز میں واقعہ ہے جس کے اردگرد بہت سے ہوتل اور پرانے بزار ہیں جو لوگ یہاں حج یا عمرہ کرتے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی بھی سیارت کرتے ہیں سیارت کرتے ہیں